پاناما کیس کا فیصلہ آنے میں 29 گھنٹے باقی سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی 20 کروڑ عوام کی نظریں پاناما کیس کے فیصلے پڑھ لگ گئی عدالت نے فیصلہ 57 دوز پہلے محفوظ کیا تھا وزرعظم نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس آج طلب کر لیا پاناما کیس کا فیصلہ عمران خان نے آج پارٹی قیادت کا اجلاس بلالیا دوپہر دو بجے بنی گالا میں اجلاس میں ممکنہ فیصلے کے حوالے سے مشاورت ہوگی پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے پاکستان پی بس پاچی نے بھی مشاورت شروع کر دی عاصف علی زرداری نے سینئر رہنماؤں کو اسلام آباد بلا لیا اسلام آباد ائرپورٹ پر جنگل کا قانون ایف آئی اہلکاروں کا نوروے سے آئی پاکستانی ماں بیٹی پر تشدد ائرپورٹ ماں بیٹی کی چیخ و پکار سے گونجتا رہا دونوں کے قلاف مقدمہ درج والد سے معافی نامہ بھی لکھوا لیا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں ایف آئی اہلکاروں کا گھنانا شہرہ بینقاب سپریم کورٹ میں مشال قتل کیس کی سمات آج پھر ہوگی مشال کے خلاف گستاخے کے شواہد نہیں ملے پولیس نے ریپورٹ جمع کرا دی قتل کے بعد مبینہ ملزموں کے حلف کی ویڈیو سامنے آگئی پی ٹی آئی کانسلر عارف نے کسی کا نام نہ لینے کا حلف لیا قتل میں ملوث ہونے کے شب میں نیوورسٹی کے ساتھ ملازم موطل کراچی کے علاقوں خاجہ عجبیر نگری رشید آباد بلال کولونی اور جوہر آباد میں پولیس کا سرچ آپریشن دس مشتبہ افراد زیر حراست عباسی شہید اسپتال سے ڈاکو زخمی حالت میں گریفتار سولجر بازار اور عزیز بھٹی میں پولیس کی کاروائے سپریٹ کرائے میں ملوث چار ملجم گریفتار اسلحہر مسروکہ مال برامت راول سنڈی کے علاقے گوچر خان میں مقالفین کی فائرنگ تین نوجوان جام بحق فائرنگ ہوتل کے باہر بیٹھے تین دوستوں پر کی گئی پولیس نے لاشو اسپتال منتقل کر دی کشکول توڑنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے وفاق اور پنجاب نے بجٹ فنڈنگ کے لیے ورلڈ بینک حکام کو شیشے میں اتار لیا روزنا مانانٹیٹو نیوز میں انکشافات پر مبنی ریپو فیصل آباد کی پرانی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ٹی ایم وے کی طرف سے پختہ تجاوزات گرا دی گئیں وزیراعلا پنجاب نے چند روز قبل اس جگہ آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا گرمی غزب دھا رہی ہے بجلی جائے جا رہی ہے سبر کے گھونٹ پلائے جا رہی ہے لاہور سمیت مختلف شہروں میں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس شیخ اپورا میں لیس کو سرکل آفس پر دھاوا گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے تلاغنگ میں پنجاب اسمبلی کی سیگ پی پی تائیس کا عظمی الیکشن نون لیگ میں جیت لیا غیر حکمی نتائش کے مطابق نون لیگ کے شہری آر آوان کو اکتر ہزار ایک سو اٹھانوے ووٹ میرے پی ٹی آئی کے سلطان سرکھرو کے اکاون ہزار تریسٹھ ووٹ لیگی امیدوار کے دیرے پر کارکنان کا جشن مٹھائی بھی بانٹ گئی میری بیس وشیز ہیں نائنٹی ٹو کے ساتھ یہ جو اخبار نکل رہا ہے نائنٹی ٹو اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا سکچائی ہوگی معاشرے کی حقیقی اکاسی ہوگی اخبار کے ذریعے آپ تک اچھی اچھی اور اہم خبریں بھی پہنچتی رہیں گی روزنا ماہ نائنجیٹو نیوز کی کراچی سے آشاد فنکار برادری کی پیشگیر دھیروں مبارک بادیں اداکارہ شبنم، ندیم بیگ، مصطفیٰ کرویشی، عادل مراد، سیر نور اور دیگر نے نیک تمناوں کا اظہار کیا فنکار برادری کا کہنا ہے چینل کی طرح اخبار بھی سچی اور حقائق پر مبنی خبریں شائع کرے گا سعودی عرب کا ملیسری ہیلیکاپٹر یمن میں گر کر تباہ چار فوچی افسروں سمیت بارہ اہلکار چان بحق سعودی بلیک ہاک مادر میں آپریشن کے دوران گر کر تباہ ہوا ہیلیکاپٹر فرنڈی فائر کی ضد میں آیا برطانوی نشریات ادارے کا دعویٰ نصربی بادشاہوں کی وادی کے نام سے مشہور مقبرے نے ہزاروں سال پرانی تاریخ اگل دی الاخصر کے قریب واقعی مقبرے سے ساڑھے تین ہزار سال پرانی آٹھ ممیز ایک ہزار سے زائد مجسمیں اور قیمتی برطنوں کے نمونے مل گئے اور پھول نہ صرف ماحول کو دلکش بناتے ہیں بلکہ تازگی کا پیغام بھی دیتے ہیں گرمیوں کی آمد کے ساتھی پشاور میں میلائے جشن بہارا تالیبات نے روایتی چٹ پٹے کھانوں کے خوب مرضے اڑھائے پھولوں کے سٹالز میں بھی گہری دلچسپی موسیقی